بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پائنٹو اور اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے یہ ہمارے پروگرام کا جس کو ہم کہتے ہیں اتوار کے اتوار اس میں اسلام مغل صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں مختلف سکولوں میں وہاں سے کچھ ریکارڈنگ کر کے لاتے ہیں کچھ انٹریوی لاتے ہیں ہمارا اس پورے ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے سکولوں میں ان بچوں کو ہم سامنے رہا سکیں ان میں ایک کانفیڈنس پیدا کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ باتیں ٹیچرز جو ہیں وہ سوالات کی روشنی میں ہمیں بتا سکیں سکھا سکیں کہ ہم اپنے میار تعلیم کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں سکول جو ہیں ان کی صورتحال کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ قائد عظم نے کہا ہے تعلیم ہے وہ ہمارے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور ہم باقی سب چیزیں تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ہم نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ کچھ اور مسائل کو بنایا ہوا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم قائد عظم کے اس فرمان کی روشنی میں تعلیم کو بھی اہمیت دیں جی مغل صاحب جی اسلام علیکم سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی اسلام علیکم عظیر صاحب بہت شکریہ جی جزاک اللہ خوش رہیں آپ اعلان تو کر چکے ہیں پروگرام اتوار کے اتوار کا آپ دوبارہ کر لیں نہیں نہیں ٹھیک ہے بڑا اچھا ہو گیا اب یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ مسائل کی جو مطلب سکولز میں ہیں مسائل تو ہر جگہی ہیں جو گھر میں جاتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں سکولز کے مسائل وہ آپ جا کے تلاش کرتے ہیں سکولز میں تو بعض جس طرح کے سرکاری سکول ہیں وہاں تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ تو اتنا مسئلہ ہے کہ آپ جاتے ہی نہیں کسی سرکاری اس کا ہوتا ہے نہیں جائے نہیں سکتے میں ڈرتا ہوں ایک مسئلہ جو میں نے دیکھتا ہوں مصلاب وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں صبح کے وقت وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں جس میں ایک وین میں میرا ہر بچے اگر دس آتے ہیں نا تو اس میں تیس تیس بچے جو ہیں وہ انہوں نے برگرڈ ڈالے ہوتے ہیں تو آپ اس کی داد نہیں دیتے ہیں کہ دیکھیں اس چھوٹی سی وین میں کس طرح سے انہوں نے اچار ڈالا ہوا ہے بچوں کا ہاں ہاں پھر کوئی اچار ہی ڈالا ہوا ہے اللہ اکمار اللہ اکمار یہ ہمارے ہاں کہ کوئی بجٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سکولوں میں کوئی کنویس کا کوئی قابل حزت کنویس جو ان کو محید ہو سکے ہیں سکولوں کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ بچارے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ارینج کرتے ہیں کچھ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے اور وہ صاحب ظاہر ہے کہ وہ پر بچہ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی کہ زیارہ سے زیارہ بچے اس میں بھر لیں اور انس کو مرگی کے ڈربے کی طرح جا کے سکول میں چھوڑائیں پھر وہاں سے بھر کے گھر میں چھوڑائیں اور وہاں پر وین میں بچے بھر لیں اس کے بعد اپنی جیب بھر لیں مقصد جیب بھر نہیں ہوتا ہے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بلکہ میں نے بھی یہ دیکھا کہ جیٹی روڈ پر بڑے بڑی شہراؤں پر بچارے سٹوڈنٹ کڑے ہوتے ہیں کبھی پرائیویٹ بسوں کو ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ وہ لفٹ مانگنے کے لیے اور اگر وہ ان کو لفٹ نہیں ملتی تو پھر وہ بعض خط آگے اس کے ٹھوڑ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سٹوڈنٹ بھی تو ہمارے ہی ہیں نا ہماری بچے ہیں نا وہ تو جیسے ہم ہیں بیسے ہمارے بچے ہیں مگر یہ کہ اگر ان کے لیے کوئی کنوینس کا بندوبست ہو جائے تو شاید آج یہ نوبت نہ ہے نہیں نہیں دیکھیں دونوں میں مسائل ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں بھی مسائل ہیں بچوں کو بس والا اٹھائے یا نہ اٹھائے یہ اختیار ان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ ڈنڈے ہاتھ میں اٹھا کے تو اس کے آگے آجائیں اور دوسرے آجائیں نمبر دو جو ہے اگر وہ ان کو اٹھاتے ہیں جگہ نہیں ہوتی ہے اس کی چھت پہ جڑ جاتے ہیں تو وہ بس والے کا چلان ہوتا ہے اس وقت تو بچے کچھ نہیں کہیں گے بس والا چلان کا ہو جائے گا اچھا اب اسی طرح سے ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ اچھا پھر کرایاں نہیں دیتے ہیں سکول کے اور فاس طور پر جو کالوج کے بچے ہیں یہ تو بالکل کرایاں نہیں دیتے ہیں تو یہ ایک ہمارے ہاں سمجھیں کہ تعلیم کی کمی ہے جو کنڈکٹر ہیں جو ڈرائیور ہیں وہ تو اس لیے ڈرائیور ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکے وہ بھی کسی سدرہ اٹھارہ انیس گریڈ کے اثر ہوتے تو یہ جو پڑے لکھوں میں اور نان پڑے لکھے لوگوں میں جو فرق ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ نہ کرے آپ کی بات جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ اس کا بسوں کا انتظام ہونا چاہیے اچھا سکول والے چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سکول ہے کالج ہے کرتے بھی ہیں میں نے دیکھا کہ یہ ایک اسلامباد سے پنڈی اور پنڈی اسلامباد کے درمیان ان روٹس پہ حکومت بسیں چلا سکتی ہیں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا یہ اسلامباد کے ان کے پاس تو کوئی انویسٹر آیا بھی کہ جی مجھے آپ بسوں کے روٹ دیجئے تو میں جو ہوں وہاں سکول کے جہاں جہاں سے سکول ہے وہاں بسیں چلانا چاہتا ہوں تو وہ پتہ نہیں وہ بات پھر میں تو ایسے کسی میٹنگ کے لیے اپنے کام سے گیا تھا تو وہ جناب وہ کیا ہوا ہوا وہ نہیں ہو سکا ہاں فائل کیا وہ ہاں وہ جو انٹریسٹر ہوتا ہے اس اس پی ہو گئی اور چلا جاتا ہے نیا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو بھئی آپ چلا تو لیں لیکن ایک بس میری بھی ساتھ رکھ لیں یہ بھی مسئلہ ہے ہاں میں نے دیکھا جی ایک مرتبہ کسی نے ایسے ہی میری گاڑی سے کسی بہن نے جو ہے وہ ٹکر مار دی تو میں نے پلیس والے سے کہا کہ گاڑی کو رکوا لیا رک گئی تو وہ آگے سے کہتا ہے جی گاڑی پہ ایک ایس پی صاحب کی ہے اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا بھئی آپ اس کو چھوڑ دیجئے مجھے صرف ایس پی صاحب کا نام بتا دیں آپ جائیں میں جانوں اور ایس پی صاحب جانے تو پھر پلیس والے نے کہا نہیں جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ اب ہمارا مسئلہ یہ ہمارے نام کو وہ بڑا اچھا پلیس والا تھا بھئی اس نے کہا جی اس نے پلیس والے کا نام لے کر ہماری پلیس کو بزنام کرنے کی کوشش کی ہے اب تو میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑ دوں گا اچھا اور اس نے واقعی اس کے سارے کاغذات بھی لے لیا اور گاڑی جا کے بند کر دی کہا وہ جو ہے ایس پی صاحب اس کو کہو کہا کے لے جائیں گاڑی کہتا ہے یہ انہوں نے ایک بطیرہ بنایا ہوا ہے یہ کسی پلیس والے کی گاڑی نہیں ہوتی یہ جو ہے بس نام لے دیا یہ جی فران کی گاڑی ہے اور ہمیں خام خوابنا پتے ہیں ایسی روپ ڈالنے کے لیے ہاں روپ ڈالنے کے لیے تو بھئی بچے جو ہیں ہمارا مستقبل ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں ان کو ہمیں جتنی بھی سہولتیں دینی چاہیے دینی چاہیے ادرسل بات آپ کی بالکل صحیح ہے جس طرح کہ آج کل مطلب سکوٹی کا مسئلہ بھی ہے جس طرح کہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور بعض سکولوں میں بھی یہ بہت بڑا حلمیاں کہ وہاں پہ مطلب حملے بھی ہوئے تو ان حالات میں ظاہر بچے جب سکولوں میں آتے جاتے ہیں ایک وہ ٹرانسپورٹ چلتی ہے جو بھی پرائیویٹ ہے جس طرح کی بھی ہے ان کی سکوٹی کا کیا انتظام ہے اگر تو اس طرح گورنمنٹ اپنے بس سے انجازی چیزیں چلائے تو وہاں پہ مطلب ان کی سکوٹی ہو سکتی ہے اب یہ خطرے میں ہیں یہ چیزیں بہت سریعے ابھی بھی تو اس کا تو کوئی کنٹرول نہیں پہلے سے چلیں اللہ بہتری کرے گا جی آپ کیا سکوٹی کی بات کریں کیونکہ ذمہ داری گورنمنٹ میں میں تو کہتا ہوں جی ڈالنے کی وہ ہے ہی نہیں کہ آپ ہر گھر کے سامنے ہر گاڑی پہ ہر بچے پہ ہر سکول پہ عدالتوں میں کہاں کہاں جو ہے یہ جب تک ہم سب مل کر نہیں کریں گے نا جی تو یہ جو ہے سکوٹی کے مسائل یہ جو دہشتگردی ہے اس کا مقابلہ ہم نے مل کر کرنا ہے ہم ہر فرد جو ہے جو ہے وہ تیار ہو جائے کہ ہم نے اس کا خلق دیکھیں ہم ہی لوگ ان کو سہولتکار بنتے ہیں نا اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے ان کو نہیں پناہ دینی ہے تو ان کو جہنم میں بھی پناہ نہیں مل سکتے جی بالکل صحیح ہے ہماری لوگ ہیں جو ہم اس کو دیتے ہیں تو اس لیے حکومت جو ہے ایک حد تک جا سکتی نا اس کے مسائل بھی اتنے ہوتے ہیں اب کہاں کس طرح سے ایک آدمی جو کہ گھر سے خود کچھ حملہ آور بن کے نکلا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا وہ تو مرنے کے لیے نکلا ہے یہ ہمیں احتیاطی تدابیریں اس کو وہ کہیں جہاں ٹھہرا ہے کس طرح سے ہے کیسے پہنچا ہے یہ ہمیں خود سے اس کا جائزہ لینا ہوگا اور بتانا بھی ہوگا ہم اگر کسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ مشکوک ہیں اس بات کے اطلاع دیں حکومت کو اور اپنے ملک کو ہم اگر اپنا ملک سمجھیں ہم نے سمجھ رکھا ہے پتہ نہیں یہ کس کا ہے یہی مسئلہ جی بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور بچوں کو سب کو حفظ و مان میں رکھے ہاں اور جی ابھی میں دعا بھی کرنی چاہیے ہاں جی دعا ہوں سے چل رہے ہیں اور دعا بھی کرنی چاہیے چلے ایک اس طرح سے کرتے ہیں مغل صاحب ہمارے سٹوڈیو میں ایک صاحب تشریف لائے تھے ایک نوجوان ہے اس کا انٹرویو میں نے جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے جے جے تو آج ابتدا جو ہے ایک ایسے نوجوان سے کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے قابل فخر ہے اچھا جی اس ملائے ان کا نام جو ہے وہ ہے ابراہیم جمال جو ان کا انٹرویو ٹھیک ہے جو سنتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایمان زیرو ٹو پائنٹ ٹو اس وقت ہمارے مہمان ہیں بہت ہی محترم ہمارے ایک دوست ہیں اور لسنر ہیں برسہ برسے وہ ایف ایمان زیرو ٹو پائنٹ ٹو کو سنتے ہیں اور ان کا نام ہے جمال شاہ صاحب آج انہوں نے مجھے فون کیا اور پتا چلا کہ ان کے جو برخردار ہیں ابراہیم جمال صاحب انہوں نے کوئی بہت ہی کارہائے نمائے انجام دیا ہے تو میں نے کہا جی ضرور ان کو بلا کے لائے ہمارے سٹوڈیو میں تو بھائی یہ ہماری خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی بھی خوش قسمتی کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کریں گے جو اپنے والدین کے لیے فخر ہے اپنے باپ کے لیے فخر ہے اپنے ماں کے لیے فخر ہے اور ہمارے ملک کے لیے فخر ہے اور ان کا نام ہے ابراہیم جمال کیسے ہیں بھائی جان آپ میں ٹھیک تھا اچھا میں عام طور پہ بھائی جان اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے میں خود اپنے آپ کو ذرا جوان محسوس کرتا ہوں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کمپیٹیشن تھا یا جو جس میں آپ نے حصہ لیا یہ تھا کیا تھا یہ بیسیکلی یو ایس ٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا تھا اور یہ ریپورٹ رائٹنگ کمپیٹیشن تھا ٹھیک اس کے اندر پارٹیسپنٹ کنٹری تھے وان ٹوئنٹی نائن اور ڈیفنس اینلیسٹ اس کے اندر بہت نمائی کر رہے تھے پارٹیسپیشن تو مجھے نہیں پتا تھا پارٹیسپنٹ کو اگر پتا ہوتا تو میں لکھتا ہی نا ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا ہی تھا تو میں نے لکھ دیا تو وہ اللہ نے چاہا اور وہ ان کو پسند آیا اور وہ میرا نمبر وان آ گیا میں نے وان ٹوئنٹی نائن کنٹریز میں نمبر وان اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ فرس ٹوئنٹی جو پوزیشنز ہے اس کا نرے کی مسلمان ملک ہے پاکستان اچھا اور وہ نمبر وان پہ اچھا یہ تو اور بھی عزاز کی بات ہے اچھا کسی نے کیوں نہیں عصہ لیا اس میں اتنے یہ نے ایک سو انتیس موالک کے لوگوں نے عصہ لیا اور کسی مسلمان ملک نے اس میں عصہ لیا ان کا کیلبر جی اب وہ وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے نہ وہ ڈیلیورنگ ہے وہ ان کو ٹرین اس طرح نہیں کر سکیں جس طرح باقی ہم کہتے ہیں سلیبی یورپی ممالک وہ سلیبی تھی میڈل ایجز کے اندر انہیں ترقی کی جو ان کی جس کے انہیں ترقی ان کی جب شروع ہوئی اس سے پہلے کی جو ایجز تھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو ڈارک ایجز کہتے ہیں ان نے پھر جو ہمارے اور اس سے علم حاصل کیا تو آج وہ کدھر ہیں لیکن مسلمان ممالک وہ پھر ایش و اشرت میں پڑ گئے ہاں ایش و اشرت میں پڑ گئے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اور ان کے ڈائمنشن جو ہے تھوڑے سے بدلتے چلے گئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم نے نمائیہ کام کیا ہے لیکن جہاں ضرورت تھی وہ آپ کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ وہاں ہم کام نہیں کر سکے اچھا یہ کیا آپ نے کیا چیز پیش کی جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں ذرا سا کچھ لبے لواب اس رپورٹ کا بتائیں گے ایف ایٹ ایز ناٹ سیکرٹ نہیں نہیں اس کے اندر بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کو اپنے کنٹری کے پرسپیکٹیف کا ڈیفنس کرنا تھا پاکستان ویسی دہشتگردی کا بڑا شکار رہا ہے پچھلے سالوں میں پھر زربیاز بنے شروع کی اس سے پہلے آپریشن رائے راس رائے نجاج تو ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز اور آخر میں کنکلوجن کے اندر یہ بتانا تھا کہ آپ کے ملک کی جو کوشش ہیں کاوش ہیں ان کا انٹرنیشنل دنیا پر کیا اثر پڑے ٹھیک تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وارن ٹیرر کی اوپر سب سے زیادہ ہم نے جانے دی ہیں اور ہم نے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا لارچ کیل آپریشن لانچ کیا ہوئے ٹھیک تو وہ اس طرح اس وقت بھی ہم نے لانچ کیا ہوا تھا فیبری کی بات ہے تو یہ یہاں سے یہاں سے مجھے کتنے پیج کی ریپورٹ یہ فورٹین پیجز کی تھی اور اس کو آپ نے کس طرح سے تردیب دیا میں اس لیے بھی کہ آپ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں حصہ لیا کریں تھوڑے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں کہ اگر کوئی نیا لکھتا ہے تو اس کو کن باتوں کا آپ نے خیال لکھا ریپورٹ لکھتے وقت ریپورٹ لکھتے وقت جی پہلی بات تو آپ کو ایکسٹریکٹ لکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے وہ ایک سمری ہوتی ہے ایکزیکٹیو سمری جیسے وہ ایک پیراگراف کی ہوتی ہے اس کے اندرہ آپ کو جو جو ریپورٹ چیکر ہے یا جو ریپورٹ پڑھا ہے اس کو اس پیراگراف میں سے پتا چل جانا چاہیے کہ اس نے کیا لکھا ہے مثلا جیسے اگر میں لکھتا ہوں کہ طالبان برے ہیں اور ان کو بائے ہک اور کروک ہم نے مذاکرات کی میز پہ لانا ہے تو اس کو ضرور منشن کر کیونکہ آپ کی کنکلوجن پہلے سے اس کے دماغ میں ہوگی کہ وہ پورا خاکہ اس کے دماغ میں آ جائے گا اس کے بعد آپ کی مین بوڈی آئے گی اس کے اندرہ آپ سٹارٹنگ میں تھوڑی سے ہسٹری دیں گے کہ ہمارا ملک کس طرح شکار رہا اس کے بعد ہم نے ہماری فوج نے یو این کے باقی مشنز میں جو پارٹسپیشن کی وہ دیں پھر جو ہم نے میں نے جو لکھا تھا ہمارے جو آپریشنز لانچ ہوئے تھے ان کے خلاف طالبان کو خلاف سوات آپریشن ہو گیا وزیرستان آپریشن ہو گیا میران شاہ کے اندرم نے کی ہے تو وہ اس کی تھوڑی تھوڑی ہسٹری دیکھیں بریف اور اس کے بعد آپ کنکلوجن لکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں پوچھنا چاہتا جو نہیں بھی پوچھنا چاہ رہا لیکن یہ کہ آپ کا سورس آف انفرومیشن کیا تھا میرے گرانٹ فادر جنرل اسلام شاہ تو وہ ان کی جو اپنی ایکسپیٹیز بھی بہت زیادہ تھیں ان کی رائٹنگز بہت اچھی تھیں اس کے بعد ان کی وجہ سے جو گھر میں مٹیریل آتا تھا وہ کافی فائدہ مند تھا اچھا میں سمجھ دوں کہ آپ کو جو بیسک انفرومیشن جو سورسز تھی وہ چونکہ آپ بیسک انفرومیشن سورسز پہ گئے تو غالباً یہ آپ کو ایج ملہ کیونکہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں یا ہمارے بزرگان عالم دین جو بھی ہیں وہ انٹرنیٹ پہ آج کل زیادہ یعنی کتابوں کی بجائے یا انسانوں کی بجائے ہم نے سورس آف انفرومیشن انٹرنیٹ کو لے لیا ہے اور انٹرنیٹ پہ صحیح معلومات ہوتی نہیں انٹرنیٹ سے جی آپ اگر انٹرنیٹ سے بھی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں ہاں نہیں کتاب تو پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہاں بردہ نہیں وہ انٹرنیٹ سے وہ کانٹرویشل چیزیں ہیں ہاں بہت کانٹرویشل کانٹرویشل ہیں اور وہ اگر آپ دیکھیں انڈیپس دے جائیں تو وہ کافی کچھ ہمارے نظریات کے خلاف ادھر لکھا ہوئے ہاں وہ معلومات موجود نہیں ہوتی ہیں وہ ہم ہمارے اپنے مطلب کی ادھر نہیں ہیں مطلب کی وہ صرف کتابوں سے اور اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ دیکھیں ویسٹ وہ وہ چیز لکھیں گے جو ان کی مفاد میں ہیں ہاں ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم کر نہیں سکتے ہم کرنا چاہتے بھی ہوں تو کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس سے پوس کو آپ پوچھیں وار ان ٹیرر کا کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا چھیک کیونکہ وہ باقی چیزوں میں پڑھیں گے وہ یعنی سیریس ٹوپکس پہ جاتا نہیں ہے وہ ٹکس نہیں کرتے اس کو اگر آپ بولی ورڈ اور ہولی ورڈ کی سٹارز کے نام چاہیں تو وہ جو فلوڈی یاد ہوں گے وہ سارے اس کو یاد ہوں گے اچھا یہ آپ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں میں جی بیسکلی آئیکوم کر رہا ہوں میں اچھا فرسٹ یئر ہے اوکی 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 آئیکوم کر رہا ہوں اس کے بعد آپ بھی کام کریں گے وٹ is your vision کیا آپ میں جی بیسکلی میں تو اپنی گرانڈ فادر کی لیگیسی کنٹینوئے کرنا چاہتا ہوں پاکستان آرمی لیکن اگر خدا نہ خاصتہ نہ ہو سکا تو میں باہر ملک آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر پائیں گے اس ملک کے لیے کیا اگر میں باہر کر سکتا ہوں تو آپ کو بتا ہے ادھر وکلا تو کافی پڑے لکھے ہیں لیکن وہ چاند ہے تو اس طرح بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو اگر پاکستان آرمی میں جاؤں تو فیزیکلی منٹلی دونوں طرح دونوں طرح اس پہ وکلا کے حوالے سے بات آئی تو آپ قید آزم کو کیسا سمجھتے ہیں کیسا وکیل تھا قید آزم زبدست وکیل تھے کیونکہ میں میری اپنی خواہش ہوتی کہ اگر کبھی میں نے جوانی میں قید آزم کی لائف کو پڑھ لیا ہوتا تو میں بھی وکیل ہوتا کیا کہیں گے وار ان ٹیرر کے حوالے سے ہمارے ملک میں کیا کچھ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا نہیں عزیز آپ کی آرمی بہت پروفیشنل فوج ہے دنیا کی سب سے پروفیشنل آرمی ہے اور جو ہمارے آرمی جیف ہیں انہیں وہ آپریشن پرسیو کی ہے ان کے خلاف جو پوری دنیا میں اس وقت کئی نہیں ہو رہا وہ صرف پاکستان کیونکہ پاکستان دہشتگردی کا سب سے زیادہ شکار ملک ہے ہم نے اگر دیکھے اگر آپ تو سیونٹی فائیو ایٹی تھاؤزنڈ لاشے اٹھائی ہیں تو اور کسی ملک نیتی نہیں نہیں اٹھائیں وار ان ٹیرر کے خلاف ٹھیک تو ہم ایک تو اس لیے ہم ہمیں تھوڑا ہی زیادہ ایج جدر سے مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کی لیڈیشپ بہت سٹرونگ ہے آرمی لیڈیشپ میں گرمنٹل نہیں بات کر رہا لیکن فوج جو ہے وہ پرسیو کر رہے دوزار چودہ سے اگر آپ دیکھیں تو کافی حالات ٹھیک ہوئے ہیں کراچی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کافی حالات انڈر کنٹرول ہے میران شاہ اس وقت آپ کی ان علاقوں سے زیادہ سٹیبل ہے کیونکہ وہ سارے فوجی ہیں وہ کینٹس ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے مستقبل کو روشن ہے لیکن اگر اس طرح پولٹیکل ٹرمائل کے اندر ملک رہا تو وہ اس طرح نہیں نہیں تو یعنی کیا آپ کے خیال میں یہ ایسا ہی رہے گا یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے یا کن وجوہ کی بنات پر ہم کیا کریں جس سے یہ بہتر ہو سکتا ہے آپ کس ایسپیکٹ میں پوچھ رہے ہیں یعنی دون چیزیں ہیں ایک تو ہمارے ہاں ملک میں ایک دہشت گردی موجود ہے ہاں جے اچھا اس کا جواب آپ دیں گے کہ یہ ختم ہو جائے گی ہاں جی کب تک ختم ہو جائے گی ہم تک بہت لمبی میراتھن ریس اس میں پڑ گئے ہیں شاید آپ نے تو اس پر سٹیڈی کی ہوگی بہت کہ ہم سلو سٹیڈی جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ مسائل ہوں جس کی وجہ سے سلو ہیں اس طرح سے جو ہماری سیاسی وہ ہے وہ اپنے مسائل میں الجی ہوئی ہے تو بعض اوقات حالانکہ میں کوئی اتنا معیوس آدمی نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی تھک جاتا ہوں تو آپ تو نوجوان آدمی ہیں کچھ بتائیں کہ کیا ہمیں اسی طرح سے ہوگا یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگلے ایٹین ریکشن آئیں گے یوں ہو جائے گا ہماری فوج یوں ہو جائے گی فیچی رسٹرک تھوڑی سی اپروچ آپ میں شاید زیادہ ہو مجھ سے دیکھیں روم واز نوٹ بلٹ انڈے ایک دن میں روم نہیں بنا ستر سال ہو گئے سار جی ستر سال ہو گئے انہیں ایک ہزار ستر سال میں انہیں وہ چیز بنائی جو اب ہی آپ دیکھتے ہیں اس یورپ کو انہیں اپنی پوری زندگی لگائی اپنی نسلیں لگا دی ہم جو چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سکسیس اوور نائٹ جاتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا لیکن ایک منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو صحیح سمت کا تیعین کرنا سمت ہماری نہیں ہے جب آپ ہزار سال بھی ہو جائیں گے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ تو پولیٹیکلی امیچور ہیں اور وہ اپنی ان عمروں میں آرے جن میں ریٹارمنٹ ہوتی ہے اور وہ نئی لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دے رہے ان کو چاہیے کہ اگر آپ خود کوش نہیں کر سکتے تو نئی لیڈرشپ مثلا عمران خان ابھی تک وہ ان حلکوں کو لگاوا ہے لیکن یہ گورنمنٹ ٹرم پوری کر لے گی دو سالوں کے اندر اب ان کو وہ اگلے الیکشنز پر فوکس کرنا چاہیے کہ اب در 2019 کے اندر وہ جی جا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا بھی وہ پھر اگر آپ اسی طریقے سے آئے گی تو یہی گورنمنٹ آپ کو پھر نظر آئے گی یہ جو تعلیم ہے ہماری آپ سمجھے کہ جیسے نلی لیڈرشپ تو کہیں ہوا سے تو نہیں اترے گی یہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا جہاں سے ہم لوگ پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اس میں کن چیزوں کو ہم شامل کریں کس طرف فوکس کریں تاکہ ہم اس ملک کو ایک بہتر لیڈرشپ بہت بہتر یعنی کراؤڈ سے نیشن بنا سکیں پہلی بات یہ ہے جی آپ کے ملک میں پہلا فارم آف ایڈیوکیشن ہے مدرسہ ٹھیک اس کے بعد آتا ہے اردو میڈیم اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے انگلیش میڈیم ٹھیک اگر آپ اپنے اس فیڈرل بورڈ والے کسی کو آپ سٹوڈنٹ سے پوچھیں اور ایک او اے لیولز والے سٹوڈنٹ سے پوچھیں اور پھر ایک مدرسے والے ایک سٹوڈنٹ سے پوچھیں تو آپ کو کافی فرق نظر آئے گا تو زمین آسمان کا فرق ہوگا یہ آپ کو بیسک پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ میڈیم آف ایڈیوکیشن نیک ہوگا جب وہ ایک ہوگا تو ترقی کر سکیں گے اس سے پہلے نہیں ممکن ہی نہیں ہے آپ کی باس کلاس ڈیفرنسی اتنا زیادہ ہے ہو سکتا کہ آپ کی رائے ٹھیک ہو لیکن میں تھوڑا سے اسے اختلاف کروں گا آپ اچھا ایک میڈیم سے مراد ہم اردو لے لیں گے انگلیش کر لیں عربی کر لیں فارسی کر لیں کیا میڈیم رکھیں ہم اپنا ہم اپنی قومی زبان سکے اردو میں جو ہمیں یہ بتا سکے کہ ایٹم ام کیسے بنتا ہے راکٹ کیسے بنتا ہے ڈران کیسے بنتا ہے ٹب کیسے بنتی ہے بائی پاس کیسے ہوتا ہے آنکھوں کی سرجری کیسے ہوتی ہے دماغی علاج کیسے ہوتا ہے نہ روحانی علاج کی کتابیں اس میں موجود ہیں نہ جسمانی علاج کی کتابیں موجود ہیں ہمیں اگلے سو سال تو وہ کام کرنا چاہیے یوں سمجھیں یا آپ نے سٹڈی کی ہوگی میں آپ سے صرف سیکھنا جاننا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی زبانوں کو شامل کر کے لیا کیا انہوں نے کچھ اور کام بھی کیا یا صرف یہ کہہ دیا کہ آج سے جیپینیز ہوگی آج سے چائنیز ہوگی یا اس کی پیچھے کوئی اور سٹریٹیجی بھی موجود تھے دنیا کے چیز اگر آپ پانچ ہزار سال کی نون تاریخ جو نون ہیں وہ اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو کوئی قوم وہ نہیں نظر آئے گی جس نے ترقی دوسرے کی زبان میں کی ہمیشہ ترقی ممالک نے اپنی یا قوموں نے اپنی زبانوں کے اندر کی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سارا مٹیرل ٹرانسلیٹ کر کے بیٹھ جائیں ان نے اس کے اوپر پھر ریسرچز کی ہیں ان کے اندر اجادات کی ہیں جیپنیز کو دیکھیں تو جیپنیز نے جب اپنی زبان چینچی کولنائزیشن کے بعد جب وہ جیپان بنا جب ڈائنسٹیز گریں تو آپ تب سے لے کے آج تک ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں وہ ٹیکنالوجیکل سپر پاوریس دنیا کی آپ اگر مسلمانوں کی دیکھیں آپ پیچھے لے جائیں ہزار سال دو ہزار سال تو آپ بغداد اور اندروسیا کو دیکھیں کلچلل حبز اور لٹری حبز تھے دنیا کے لوگ ادھر آکے سیکھنا جامعہ عذر لوگ سیکھنے آتے تھے لیکن جب وہ تباہ ہوئیں تو مسلمان بھی تباہ ہوئے ٹھیک ہمارے پاس تو اکیڈمی ادبیات بنی ہوئی ہے مقتدرہ قومی زبان ہے اردو کے حوالے سے ایک دن میں سٹیڈی کر رہا تھا پندرہ کے قریب ایسے ادارے ہیں جن کا ایک مقصد ہے کہ عدو اور عدیب کی خدمت یہ پندرہ ادارے ہیں حالانکہ ایک ادارہ بھی کافی تھا جب ہم پندرہ ادارے اور ستر سال کی محنت لگا کے کر کے ہم نہیں کر سکے تو کیا ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے ہماری نیت بری ہے تو وہ نیتوں کا اب تو doch ایڈکیشن نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اس کو کیسے دیکھیں جو ہے نیت بری ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں وہ ہم ایڈکیشن سے ٹھیک ہے سکتے ہیں جو نیت ہی ٹھیک نہیں ہم ایڈکیشن کو نہیں ٹھیک ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایڈکیشن کو کیا کیا کہ صوبوں کے حوالے کر دیا جی کیا ہوا یہ جو خرابی ہے میرے نزدیک تو سب سے بڑی خرابی ہی یہ ہے کہ ہم نے اس کو سوبوں کے حوالے کر دیا آپ کی کیا رائے وہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ تعبیل دیں گے کہ قائدعظم نے بات کی کہ سوبوں کو اختیار دینے کی سوبوں کو اختیار دینے کی بات کی ہے وہ سیاسی اختیار دینے کی بات کی تعلیمی اختیار دینے کی بات نہیں کی تھی کل کو آپ کہیں اختیار دینے کی بات کی تھی اس لیے دیفنس بھی سوبوں کو دے دو جس چیز کا بیڑا گرک کرنا تھا اس کو سوپوں کے حوالے کر دی اور قائد عظم کے نام لگا دی اچھا آپ کی رپورٹ کا لوبے لباب کیا تھا اینڈ کیا نکالا یہ کیا کہ جی اگر آپ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں بھی دیکھیں ورلڈ وار دیکھیں اگر دیکھیں ہمارے پیسٹھ اکتر کی جنگیں تو وہ ایک ماہ دے پہ آگے ختم ہوئی اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم نے ان کو پرسی ہوگی کمر توڑ کے ان کو مذاکرات کی میز پر لائے اور ان سے مذاکرات حال کریں ورنہ یہ تو نہیں ختم ہوں گے یہ دبیں گے اور پھر نکل آئیں گے دبیں گے اور پھر نکل آئیں گے یہ ریٹیلیٹ کریں گے اب ان سے مذاکرات کرنے کا ٹائم ہے اپریسیشن اپریسیشن میری جی ہمارے ملک کے سمیت پچیس ممالک کے خطوط ہیں میرے لیٹر آف اپریسیشن سے ہیڈ آف سٹیٹس کے انہیں اپریسیشن کیا ہے کیونکہ وہ ممالک ہیں جو فرسٹ تھرٹی پوزیشنز کنے تھے اپریسیشن کے انہیں جن میں کافی سارے امریکہ ہے آسٹریلیا ہے انگلن ہے اس کے بعد آپ دیکھیں سعودی عرب ہے کافی سارے ہیں نورویہ ہے تو ان لوگوں نے ان کے ہیڈ آف سٹیٹس نے سائنڈ ڈاکیومنٹس بھیجتے ہیں بہت شکریہ جی ہماری طرف سے بھی آپ مبارک بات حصول کیجئے ہمارے جو لسنرز ہیں ایف ایم بان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو کے وہ آپ کو یوں سمجھ لیں میں ان کے حوالے سے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کے والد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال شاہ صاحب ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوچر کو بہتر کرے تاکہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور ان امنگوں پہ ان خواہشوں کو جن کا اظہار آپ نے اپنی رپورٹ میں کیا ہوگا یا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جس طرح میں ایک لفظ بولتا ہوں کہ یہ کراؤڈ نہ رہے یہ قوم بن جائے تو اس کراؤڈ کو قوم بنانے میں آپ کا کوئی نہ کوئی کردار موجود ہو جزاک اللہ جی بہت شکریہ تینکیو جی جی تو یہ تھے جی ابراہیم جمال آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس کی گفتگو سے باتوں سے یہ دیکھیں یہ جو شخص ہے اس نے ایک سو انتیس ممالک کا مقابلہ ہوا رپورٹ رائٹنگ کا اور اس ایک سو انتیس ممالک میں سے پاکستان کا یہ جو ہے سابزادہ یہ فسٹ آیا واہ جی واہ مبارک باد والی بات ہے مبارک باد والی بات ہے تو میں نے تو پروگرام کے دوران بھی مبارک باد دی آپ کی طرف سے بھی مبارک باد میں نے دے دی تھی اچھا اور سارے سامین کی طرف سے جو ہے نا ہم نے ان کو مبارک باد دی بڑے عزاز کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے تو کس سکول میں گئے تھے جی میں گیا تھا جی اس بار یہ بھی اس کا نام بھی سمارٹ سکول ہے اچھا یہ نرسری سے میڈل تک یہ سکول ہے اچھا جی اور ٹیپو روڈ پر ہے یہ یہ راولپنڈی میں تو وہاں پہ بھی میری مطلب کے بچوں سے ملاقات ہوئی نرسری سے میڈل تک چونکہ وہ تھا اس لیے چھوٹے بچے بھی وہاں پہ تھے چھوٹے سے بڑے بھی اس طرح سے اس طرح جتنے بھی سٹیپ وائز تو وہ سارے بچے بڑے خوش تھے پھر انہوں نے وہاں پہ اسمبلی بھی ان کے ریکارڈ ہوئی اور بڑے ڈسپلن میں اور بڑی لائنوں میں بچے چلتے ہوئے آئے اور بڑے پیارے پیارے لگ رہے تھے بچے ٹھیک بچے ہوتی پیارے ہیں بچے ہوتی ہی پیسے بھی جی اسمارٹ سکول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فکرانا ہے کہ بچے جنت کا پھول ہیں واہ ماشاءاللہ بلکل بلکل تو چلتے ہیں جی آپ کے سکول میں یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں جی میں یہ چاروں کو اسمبلی جو ہے وہ آپ سننے پہلے ٹھیک ہے جی اسمبلی پہ چاہ رہے ہیں جب اسکول چلیں گے تو اسمبلی ہو ہی رہی ہو جی جی پہ چلتے ہیں پھر ماشاءاللہ I hope you all will be fine first of all we will start our assembly with the name of Allah and for this purpose I would like to call Ibrahim Khalil for the recitation of Holy Quran لنجا 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 اللہ قبور احر رضاق اللہ رضاق اللہ now i would like to call آلے فورناتی رسول مقبول قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سبینہ لکھ دے جنت بھی دوارا ہے مگر میرے لیے اے قاتبِ تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدارِ عرم تاجدارِ عرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے ہامیے بے قسا کیا کہے گا جہاں ہامیے بے قسا کیا کہے گا جہاں آپ کے دل سے غالی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم ہم آپ کے در پہ پریاد لائے ہم ہونگاہِ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم ہونگاہِ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے ہم آپ کے لئے Now take your positions Start 1,2,3,4,5 next step 1,2,3,4 1,2,3,4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Stop Now move back to your classes اچھا جی یہ تو تی جی اسمبلی ہاں جی اچھا ان کے پرنسپل صاحب سے بات ہوئی جی جی پرنسپل نہیں پرنسپل نہیں یہ کیمپس ہیڈ ہیں اچھا کیمپس ہیڈ ہیں یہ اس زمان کیانی صاحب اچھا کیانی صاحب ہیں یہ کیانی صاحب ہیں جی یہ مطلب کے بڑے اچھا سمارٹ آدمی خود بھی اچھا جنگ ہیں اپنی وجہ سی سکول کا نام سمارٹ رکھا ہوئا ہے تو ان سے بھی اچھی بات چیز ہوئی میرا خیال آپ کی اجازت سے سنتے ہیں سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام اتوار کے اتوار اور آج بھی میں حسب سابق موجود ہوں ایک سکول سمارٹ سکول ٹی پور روڈ کیمپس رابل پنڈی میں اور اس وقت میں اس سکول کے کیمپس ہیڈ ہیں جو ازمان کیانی صاحب ان کے پاس موجود ہوں اور ابھی ان سے ہم بات چیز کریں گے السلام علیکم والیکم السلام جی سر کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ شکر ہے بلکل ٹھیک تھا آپ کا سکول تو بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے الحمدللہ سکول اچھا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اچھے سکول ہی اچھے سٹوڈنٹس پرڈیوز کر سکتے ہیں جی بلکل اس کے جو اثرات بچوں پر ہیں وہ بھی بہت اچھے پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ سکول کب سے قائم ہے ہم نے سٹارٹ لیا تھا 2013 سے اور پورے پاکستان میں سٹی سکول کی طرف سے جو پروجیکٹ ہے لانچ کیا گیا تھا سمارٹ سکول کے نام سے یہ 2012 ڈیسمبر میں لانچ ہوا تھا اور 2013 سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس وقت سے ہی ابھی تک ہم کام کر رہے ہیں حال مصرمہ رہا ہے یہ پورتیہ سٹارٹ ہے اس وقت اس کے کیمپس جو ہے راولپنڈیس رامباد میں یا کہ پورے ملک میں ہے نیشن وائیڈ ہیں اس میں آپ پورے پاکستان کے اندر ہمارے کیمپس ہیں مور دین تقریباً 400 کیمپس اس وقت کام کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہر کیمپس اپنے کام کو بڑی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جس میں ہمیں ہمارے سٹی سکول کی طرف سے مکمل طور پہ جو ہے وہ نساب اور اس کے بعد پلینرز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ویکلی بیس پہ مل رہے ہوتے ہیں اور جس کو ہم وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ایک اچھے تعلیمی دارے میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اچھے تعلیمی دارے کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو اس کی فیکیلٹی ہے وہ سب سے اچھی ہونے چاہیے یعنی وہ فیکیلٹی ایسی فیکیلٹی نہیں ہونے چاہیے کہ جو بچوں کو پڑھا نہ سکے پڑھانے والے جب اچھے ہوں گے تو پڑھنے والے خود با خود اچھے ہو جائیں گے تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس فیکیلٹی اچھی ہونے چاہیے نساب آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور جو فیکیلٹی نساب کو پڑھا رہی ہے اس کو پڑھانے کے بارے میں پورا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تب ہی جا کے چیزیں مکمل ہو پاتی ہیں کیا یہ درست ہے کہ قومیں کلاس روم سے بنتی ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے قومیں کلاس روم سے ہی بنتی ہیں کیونکہ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر پوری دنیا میں یہ چیزیں ممکن نہ ہو سکیں پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں ترقی ہوئی ہے اس کے اندر سکولز کا تعلیم کا بہت بڑا عمل درامت ہے اسی سنسلے میں ہمارا سکولز بھی یہی کام کر رہا ہے اور تمام سکولز کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کے اندر پوری طرح سے کامیاب ہو سکیں بلکل یہ سکولز ہی تھے جنہوں نے علامہ اقبال جیسی عظیم ہستیاں بھی جہاں اسی سکول سے مطلب کے نکلیں اس کے علاوہ محمد علی جہور صاحب اور بہت سی مطلب قائد اعظم محمد علی جنار صاحب جہاں سب سکول ہی سے مطلب ایک اچھے سکول ہی کے وہ شاہکار تھے جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے یہ بتائیں کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے اور سپوڈنٹ کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے والدین کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ان کو کوڈینیشن رکھنا چاہیے بیسکلی عموماً میں اکثر جب پیرنٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں اس چیز کو اسی طرح سے اگزیمپلز دیتا ہوں کہ یہ ایک پرائنگل ہے پرائنگل میں ہمیشہ تری کارنر ہوتے ہیں جس میں آپ کا ایک کارنر سٹوڈنٹس کا ایک کارنر پیرنٹس کا اور ایک کارنٹس کارنر جو ہے وہ سکول یا ٹیچرز کا ہوتا ہے سکول اور اس کے بعد پیرنٹس یہ بیک کارنر پہ ہوتے ہیں جو ٹو کارنر ہیں اور سٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ٹاپ کارنر پہ ہوتا ہے جب یہ دونوں کارنر ایک فورس کے ساتھ کام کریں گے اپنے کارڈینیشن کے ساتھ ہوتے ہوئے تو دیفنیٹلی جو آپ کا ٹاپ کارنر ہے وہ آگے کی طرف بڑے گا اگر ہم اس کے اندر پوری طرح سے یونٹی نہیں رکھیں گے کارڈینیشن نہیں رکھیں گے تو وہ شیپ کبھی بھی آگے سٹیپ فورڈ نہیں ہو سکیں گے تو دیس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک موسیق ساتھ کارڈینیشن رکھتے ہوئے سٹوڈنٹ کو فوکس کرتے ہوئے اس کے تعلیم کو فوکس کرتے ہوئے آپس میں مل جل کے کام کریں آپ پڑھاتے وقت نساہ کے علاوہ کیا سکھاتے ہیں بچوں کی پڑھانے کے علاوہ ہمیں بہت ساری ایکسٹرا کیریکولوم ایکٹریوٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے مینرز کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ ان کو بتانا ہے اس کے بعد ٹرافک ٹرولز ہوگئے اس کے بعد روڈ سیفٹی ہوگئی اس کے بعد اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فاسٹ ایڈ ہوگی ہیلتھ اور سیفٹی کی کچھ چیزیں ہوگی ان کے بارے میں بھی ہم سٹوڈنٹ کو آویئر کرتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ کو پتا چل سکے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں تعلیم کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے جو کہ ہمیں زندگی میں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کے اوپر ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں یا ہمیں کسی کے ساتھ ہیلپ کرنے میں مدد دے سکتی ہیں اور کوئی پیغام آپ دینا چاہیں بچوں کو بچوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے دل لگا کر تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ تعلیم یہ واحد ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو آپ کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے جو کہ آپ نے سوچ رکھی ہیں تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو کہ کوئی بھی چھین نہیں سکتا ہر چیز آپ سے چھینی جا سکتی ہے دولت چھینی جا سکتی ہے آپ کے ساتھ آپ کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے آپ کے پاس ہر چیز ہے جو جانے والی ہے لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی آپ سے چھرا نہیں سکتا تو اسی لئے اس میں انسان کو مکمل طور پر اپنی انڈرسٹینڈنگ رکھنی چاہیے ہمیں اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹینٹیو رکھ کے آگے چلنا چاہیے تاکہ تعلیم جو ہے وہ اچھے طرح سے مکمل ہو سکے جی عزمان کیانی صاحب بہت شکریہ آپ کا سمعین ابھی ہم بات کر رہے تھے کیمپس ہیڈ ہیں عزمان کیانی صاحب سمارٹ سکول کے یہ کیمپس روٹی پوروڑ راپل پنڈی پر واقعہ سکول ہے جی بہت شکریہ سیر بہت شکریہ آپ کا دل ٹھیک ہے جی سمارٹ آدمی تھا جی چون سے بھی کچھ سنا آپ نے کچھ ٹیلنٹ دریافت کیا بچوں نے بڑے شاک سے ہمیں مطلب کہ بعض نیناس شریف رابن شریف اور مختلف چیزیں ہمیں سنائی ہیں بڑے اچھے ٹیلنٹڈ بچے تھے بہت جی بہت سنتے ہیں نا جی بلکل ہم تو ٹیلنٹ دریافت کرنا نہیں نکلے ہوئے ٹیلنٹ ہنٹنگ ٹھیک ہے سامین رفا ایف ایم بند زیرو ٹو پوائنٹ ٹو کی جانب سے میں ہوں اسلام مغل اور پروگرام کا نام ہے اتوار کتوار اور آج میں ایک سکول میں موجود ہوں جس کا نام ہے سمارٹ سکول ٹیپو روڑ کیمپس ریولپنڈی میں یہ سکول ہے اور ابھی ہم یہ کہ کچھ بچے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں ان سے کچھ باتشیت بھی کریں گے ان سے کچھ سنیں گے بھی جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا عبدالرافے عبدالرافے اچھا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں فائیو فائیو رافے کا ویسے میننگ کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام ان کے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے ماشاءاللہ اور بیٹا آپ کا نام کیا ہے میرا نام سید محمد آل رضا سید محمد آل رضا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ فائیو کلاس میں فائیو کلاس میں بیٹا آپ کا نام قلب حسن جی قلب حسن قلب حسن ماشاءاللہ آپ کون سی کلاس میں فائیو سب فائیو کے یعنی آپ بھی فائیو آپ بھی فائیو فائیو پلاس فائیو پلاس فائیو دیا تو پھر پندرہ ہوگئے نا ففٹین ہوگئے تو آپ تینوں ففٹین کلاس میں پڑھتے ہیں نو اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ جی کیا سنا رہے ہیں آپ نیشنل سانگ سنا رہے ہیں اے وطن پاک وطن جی سنائے اے وطن پیار وطن اے وطن پیار وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن تجھ سے ہے میری تمناوں کی دنیا پر نور تجھ سے ہے میری تمناوں کی دنیا پر نور عزم میرا قوی میرے ارادے ہیں گئیور میری حتی میں آنا ہے میری ماتی میں شعور جا فضا میرا تخیل ہے تو شریع سخن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن میرا دل تیری محبت کا ہے جا بخش دیار میرا دل تیری محبت کا ہے جا بخش دیار میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حسار میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاہا نسان میں یہ سمجھوں گا ٹکانے لگا سرمایتن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن پاک وطن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن تو دے لف روز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو دے لف روز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو میکتے ہوئے پھولوں کا سہنا گلشن تو نوارے زہنا دل کا بارے مسکن رنگوں آہن سے معمور دیرے کو دمن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن پاک وطن اے میرے پیار وطن اے وطن پیار وطن ماشاءاللہ بہت خوب اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ ملی نگمہ پیش کیا ہے اور مل کے پیش کیا ہے آج بھی ضرورتی سی بات کی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں ہم سب مل کے اس ملک کی خدمت کریں اور اپنے وطن کی حفاظت کریں سب بہت شکریہ بیٹے جی بیٹے اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام کیا ہے سیدہ حبہ یاس آپ کیا سنا رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں سپیچ ازادی کا دن اردو اردو میں جی سنائی جناب پرنسپل صاحب اسادزہ کرام اور میرے عزیز دوستوں السلام علیکم آج میری تقریر کا عنوان چودہ آگست ازادی کا دن ہے پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے اس کو حاصل کرنے کیلئے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اسی لئے اس کے اہم دن ہم بڑے جوشو کروز سے مناتے ہیں یومِ ازادی ان دنوں میں اہم ترین دن ہے پاکستان بنانے سے پہلے پورے برز وغیر پر تقریباً سو سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا انگریزوں کے قبضے سے پہلے برز وغیر پر مسلمانوں کی حکومتی مسلمان انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کیلئے مسلسل کوشش کرتے رہے اللہ تعالی محنت کا پر ضرور دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد چودہ آگست انیس سو سنتالس کو پاکستان بن گیا یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کیلئے حاصل کیا شکریہ بہت شکریہ بیٹا جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کیسے ہو آپ ٹھیک ہو آج کل کیا کام کر رہے ہیں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہے ہیں میں سمجھے کوئی کام وام کر رہے ہیں کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں فور تو نام تو میں نے آپ کا پوچھے نہیں آپ کا نام کیا ہے محمد مرتضی حسن محمد مرتضی حسن بہت خوبصورت نام ہے آپ کا اچھا آپ سنا کیا رہے ہیں یہ بتو سپیچ سنا رہے ہیں انڈیپینڈنس دی پھر انگلیش میں ویری گوڈ اچھا چلے سنا سنایے رسپیکٹڈ کیمپسٹ تیچرز اور میرے دیر فیلوز اسلام علیکم دیو آئیم اگر میں نے سپیچ انڈیپینڈنس دی پاکستان انڈیپینڈنس دی پاکستان پاکستان پاکستانی نیشن پاکستان پاکستان بیو ёستیقلال On 14th August 1947 the world saw a new country Islamic Republic of Pakistan as an independent country پاکستان came into existence due to restless efforts of قديon محمد علجنا محمد علجنا Dy equity and his name has been written in golden world in ласти of Pakistan 14 August is the public day of dedication and rdit پاکستاناتی بے پاکستان کا نظر کسیم اورشور کاری پاسیم اور نتیشیم الشمارکنس سببے survival سے کاریتا ہے لیکنی مدیارتی کاری اچیم جانی اگرا کا موسیقی نظر ایرانی کاری تباید در مولی این اگرائی خورتی تا ہے جب isر را دب اگر شکر وگدر راکاتی کاری نشتر جلی ویسر ویسر و تل ایرانی ایرانی نشتر they participate in events and express feelings being a پاکستانی we must celebrate 14th اگست by thanking to Almighty Allah for giving this homeland after immense sacrifices happy independence day to whole nation پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات بہت خوبصورت آپ نے سپیچ سنائی ہمیں بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ جی اسلام علیکم بیٹا کیا سنائیں گے آپ یہ بچے شرما رہے ہیں کیا سنائیں گے چلیں ان سے بات میں سنو دیں آپ کیا سناؤ گے بیٹا پویم کیا سناؤ اببو لائے موٹر کار اس کے نیچے پہیے چار چاوی سے وہ چلتی ہے پاپوں پاپوں کرتی ہے آگے جائے پیچھے جائے یہ موٹ جائے اچھا بچے ایسے ہے کہ آپ نے نا یہ ترہاں اونچی آواز میں سنانا ہے ٹھیک ہے اونچی آواز میں پہلنا ہے اونچی آواز میں پڑنا ہے جو بچہ بھی اونچی آواز میں پڑھنے گے پھر اس کو سٹار دیں گے ٹھیک ہے اونچی آواز میں پڑھیں گے ٹھیک ہے چلے سنائیں اب پھولائے موٹر کا اس کے نیچے پہیے چھا چابی سے وہ چلتی ہے پاپا پاپا بھرتی ہے آگے جائے پیچھے جائے دائیں بائیں گے مجھ جائے واہ جی واہ واہ جی واہ اچھا جی یہ جی صاحب یہ آپ کا نام کیا ہے نہیں ابھی سنانا نہیں ہے آپ تو فوراں سنانا چنگ کر دیا یہ بہت تیز بچہ ہے ایک دم سنانا چنگ کر دیا اچھا آپ ضرور سنائیں گے مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھا سنائیں گے لیکن آپ پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے جان وہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ آپ کا نام کیا ہے کیا ہے بتائیں جان اچھا کیا سنا کیا رہے ہیں چلے آلائیو یو لامی یا ہیپی لامی بیس ہے کیسے یا یو وانتو سنگ لامی تو واہ جی واہ بجی تالیاں تو بجائے نا یہ کیا بات ہوئی اچھا اچھا جی یہ آپ جی آپ کا نام کیا ہے حفظہ حفظہ اچھا آپ کیا سنا رہے ہیں پکنگ ایپل سنائیں پکنگ ایپل پکنگ ایپل پکنگ ایپل ون بائی ون ون بائی ون پودر میتہ باز کے پودر میتہ باز کے او وات فن او وات فن فا جی واہ تالیاں بجائیں جی پھر سے تالیاں بجائیں آگے آجیں جی بہت ہی پیاری پیاری سے اور کیوٹ سی یہ بچیا ہے اور ہنس بھی رہی ہے زیادہ ہنس رہی ہے پتہ نہیں آپ سنائیں گے کیا مجھے اچھا کیا نام ہے آپ کا مانور مانور کیا سنا ہوگے نانی تیری نانی تیری نانی تیری موٹی نانی تیری موٹی سنا ہو نانی تیری موٹی کو موہ لے گئے باقی جو بچہ تھا کالے چولے گئے پھر میں پی کے موٹے ہو کے چھوڑ بائی تیری ل میں چھوڑوں ہلا دبا کٹ کے پونچا سی ڈا جے نانی تیری نانی تیری نانی تیری موٹی کو موٹ لے گئے باقی جو بچہ تھا کالے چولے گئے کھکے پی کے موٹے ہو کے چھوڑ بیٹھے ریل میں چھوڑوں والا دبا کھڑ کے پونچا سیدھا دیل میں چھوڑوں کی لیے دھو خبلی موٹے تھانے دال میں موروں کو بھی خود نچایا جنگل کے سر دال میں جی نانی پیاری نانی نسار با جی با یہ نانی جو ہے یہ نانی ہے جو کوئی کرنانی ہے ایک مطلب ایک تو کرنانی بھی ہوتی تھی نا اچھا بیسے بڑا مزا رہا مجھے یہ موٹی نانی والی والی پویم سن کے اچھا اور کوئی سنائیں گے بس اچھا چلیں ٹھیک ہے شکریہ بہن پو پو کاتی ہے آگے جای پیچھے دہیں توہاں بہن جای ایک نفر پیچھے سنا ایک نفر پیچھے سنا ابل دو چاکلے دو چاکلے دو چاکلے چلا چلو چلو ایکریں رکاری کردی ہے ہم اب بولائے موٹر گا اس کے نیچے بائیے چابی سے وہ چلدی ہے پو پو پوکرٹی ہے آگے جای پوچھے جای intention ہماری بیٹا ہے آپ ادھر آئے چاکلٹ آقا میں ہوں آپ بہت سیانے آپ نے اپنے نکالے نام بتائیں کامل چلے ٹھیک کامل کی آنی پھرا نام بتا چلے ٹھیک بچے تو واقی تو یہ جو خاص خاص بچے ہوتے ہیں نا جی ان کا کچھ رابطہ کچھ اس طرح رکھا کریں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کو اب ایک ایسی شکل دیں کہ بچوں کو یہاں سٹوڈیو میں بلائے والدین بھی ان کے بچے بھی اور یہاں ان سے بات بھی کیا اچھے محول میں اور ان سے جو حمدونات ہم سنیں ملی نغمے سنیں علامہ اقبال سنیں اور باتیں ان سے کریں تو وہ ذرا سی جو کالٹی ہے اس کی جو ہے وہ بہتر آئے گی سٹوڈیو بعض سکولوں میں اور بعض بچوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے کہ ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی سنانا چاہتے ہیں آپ کی اجازتیں انشاءاللہ کوئی پروگرام بلائیں گے یہ جناب ابھی مجھے کال آئی تھی وہ قوال امر بڑے کہیں تو آ رہے ہیں آج کی نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا طبیعت خواب نہ ہو گرمی سردی آج کل موسم عجیب سا ہوا ہوا ہے نہیں بڑے وہ عظیم انہوں نے کوئی بڑی ترقی کر لی ہے مرے خیال ہے کوئی عجیب ہوا آج آج موٹ سیکل پہ آئیں گے نہیں مرد ترقی کر لی پہلا تو سیکل پہ آتے تھے آپ موٹ سیکل پہ آئیں گے قوہ صاحب جو ہیں جی وہاں نے بڑا تریپی سوٹ پہنا ہوا تھا اور بڑے وہ مطلب کے سمارٹ تھے اور بڑے بنے ہو تھے مارڈرن آج اچھا قوے کی کل میں نے کہا آنی پڑی مجھے بڑا اچھا لگا اس کا کہ ایک قوہ تھا اس نے سوچا کہ میں تو کالا ہوں اچھا تو اس نے کہیں دیکھا قبوتر کو جہ تو دیکھا یار وہ قبوتر جو ہے وہ کالا بھی ہے چٹا بھی ہے تو کل نے کہا یار کاش میں بھی یہ سکالا اور چٹا ہوتاáticas دیکھے کتنا لوگوں کو اچھا لگتا جہ اچھا وہ جو ہے اس کے پاس گیا تو اس نے قبوتر نے کہا کہ یار تم کیا خیال ہے آپ کا اگر میں بھی آپ جیسا ہوتا اچھا تو کر نے کہا یار تم میرے کو ادھر توتے کو دیکھو کتنے رنگ ہیں ہر آئے گانی ہے فلانا ہے رنگ برنگ وہ توتے کے پاس پہنچا کہا لیں گا یار تم تو بڑے خوبصورت ہو دو رنگ ہیں تین رنگ ہیں گانی الگ ہے تمہارے گلے میں ڈالی ہوئی چونج تمہاری اور طرح کی ہے تو توتہ کہا لیں گا یار مجھ کو چھوڑو تم اس مور کو دیکھو جو دیکھو کتنا خوبصورت ہے کس طرح سے اس کے رنگ برنگے وہ ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کے پاس مور کے پاس پہنچا تو وہ اس طرح سے کوئی دو تین فرندوں کے پاس پہنچا تو وہ سب کہنا لگے کہ دیکھیں بات یہ ہے ہم تو کوئے پہ رش کرتے ہیں وہ کہنا کہ کوئی اس کو پکڑ کر پنجرے میں نہیں ڈالتا وہ اپنی ازادی سے وہ رہتا ہے اور ہم جو ہے کوبوتر کوئی لوگ پنجروں میں ڈالے ہوئے ہیں توتے پنجروں میں ڈالے ہوئے ہیں مور پنجروں میں ڈالے ہوئے ہیں جو جتنا خوبصورت ہے وہ اس کو ڈال گئے لوگوں نے پکڑ کے ان کو قید کیا ہوا ہے اور دیکھیں وہ اتنا خوش قسمت ہے تو ہم اپنی خوش قسمتی کو دریافت نہیں کرتے ہم دوسروں پر دیکھ رہے ہیں یار دوسرا ہم اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہمارے اندر اپنی خوبیاں جو ہیں اپنی ویلیو کیا ہے ہم دوسروں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم رشک تو خیر ہے لیکن حسد کرنے لگتے ہیں ہمیں اپنی خوبیوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت ہی کم تر ہیں بہت ہی کم تر ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں دیکھیں جی بسم اللہ نہیں کواہ ویسے مائنڈ کر جاتا آج مائنڈ کرتا ہے آئیں آئیں کہاں چلا گیا ہے یہ قوے میاں بھئی کہاں ہو ارے بھئی کہاں ہو آ گیا بھئی آ گیا میں آئیے لو آگے ہم آ گئے ہم آ گئے آئیں آئیں کیا بات ہے قوے میاں آج تو بڑے تھری پی سوٹ پہنا ہوا ہے اور بڑے لشک پچھ کر آ رہے ہو 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 بھائی یار بات یہ ہے میں نے نا ڈاکٹر کا کوورس کر لیا ہے ہاں 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 اتنی جلدی اور نے اتنی جلدی تو نہیں تین مہینے میں کیا ہے ہاں تو اب تم علاج کروگے ہاں اور کیا میں گاڑیاں ٹھیک کروں گا مگر ناماکور تین مہینے میں تو بندہ مریض بن سکتا ہے ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا اب آتمید یہاں تو لوگ ہفتے میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں میں تو پھر تین مہینے میں بنا ہوں ہاں 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 کیا ہو گیا بھائی ہاں کفے میاں کیا ہوا بس یار میری بی طبیعت درہ خراب ہے سوچ رہا ہوں کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کر رہا ہوں ہاں ہاں نہیں تو اپنے آپ کو چیک کروالو نا اوہ نہیں نہیں میں اپنے آپ کو چیک نہیں کراؤں گا ہاں کیوں بھائی میری فیس بہت زیادہ ہے مگر تم ہی اچانک ڈاکٹر بننے کا خیال کیسے آ گیا بس یار آبادی بہت زیادہ ہو گی تھی میں نے سوچا ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے اور عید پر لوگ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں خاص طور پر بڑی عید کے بعد تو ڈاکٹروں کا کام بڑا ظلم پر ہوتا ہے مطلب جتنی کسائیوں کو عامدنی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ڈاکٹروں کو ہوتی ہے یعنی کہ تم پیسہ کمانے کے لئے ڈاکٹر بنے ہو آج نہیں تو اور کیا مجھے سفید کوٹ پہننے کا شوق ہے اس لئے ڈاکٹر بنا ہوں آلو بھائی یہ بھالو آ رہا ہے میرا خیال ہے اس کو آج پھر کوئی تکلیف ہے اور میں اس کا علاج کروں گا بلکہ اس پر پریکٹس کروں گا مگر وہ تمہیں پہچان لے گا کہ یہ تو اپنا کواہ ہے ڈاکٹر تو نہیں ہے نا اور یہ کونسا مسئلہ ہے میں یہ ڈاکٹروں والا ماسک پہن لیتا ہوں وہ مجھے پرچان لینے سکے گا بیسے بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کو کوئی موہ لگاتا ہے وہ تو ماسک پہنے ہوتے ہیں ایک منٹے یہ لو میں نے یہ پہن لیا آئے آئے میں مر گیا آئے میں مر گیا آئے آئے بھائی مر گئے ہو تو قبرستان جاؤ یہاں کیا کرنے آئے ہو آئے بھائی میری دوائی کھائے گا آئے بھائی بھائی کیا ہوا آئے میں بیمار ہو گیا ہوں آئے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو گیا ہوا نا یہ ڈاکٹر صاحب ہے یہ دورے پر آئے ہو ہیں یہاں پر ان سے علاج کروا لو آئے یہ ڈاکٹر ہے تو انہوں نے موہ پر کپڑا کیوں لگایا ہوا ہے آئے تو اس لیے لگایا ہوا ہے نا تاکہ پرانے مریض پہچان نہ سکے آئے بھائی 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 کیا مسئلہ ہے تمہارا آئے ڈاکٹر صاحب یہ والی جو شیشی ہے نا دوائی ایک ڈاکٹر نے مجھ کو لکھ کر دی تھی مگر مجھے اس سے تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے آئے دکھاؤ ذرا دوائی آہو بے وکوف اس کی تو ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے آہو تو اب کیا ہوگا اب تو بھی ایکسپائر ہوگا آہو نہیں کوئی علاج بتائیں ڈاکٹر صاحب لاؤ پھر فیس نکالو ایک ہزار پہ آہو اچھا یہ لے آہ ادھر لاؤ شیشی بس یہ لو اب یہ دوائی استعمال کرو ٹھیک ہو جائے گی آہو مگر آپ نے کیا کیا ہے میں نے ایکسپائری ڈیٹ آگے کر دی ہے اور نئی تاریخ لکھ دی ہے یہ لو اب لے جو اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا آہو اچھا آہو اچھا بڑی مہر بالی آہو شکریہ آہو اچھا اچھا میں جا رہا ہوں واہ جی واہ یہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کا بڑا زبردست طریقہ نکالا یہ یہ ویسے آپ کن لوگوں کے ساتھ ہیں بھئی یہ تو آپ نے جو میڈیکل سٹور والے ہیں ان کو یہ بتا دیا کہ بھئی ایکسپائری ڈیٹ آگے کر کے پھر دو کوئی ہیں بیج دیا کرو ایسا کرتے بھی ہوں اللہ حدایت دے مسائل ہے کہ ہمارے جہاں جو جالی عدویات ہیں وہ بھی مطلب بہت زیادہ کاروبار چمک رہے ہیں ہاں جی اور ڈاکٹر نے بھی کاروباری بنایا ہوا ہے اللہ معاف کرے میں لیکن شاید کوئی ہماری نہیں تو کوال امرڈ کی بات ہی سمجھے کوئی سمجھ جائے جی میں نے یہ دیکھا کہ ہم ایک ڈاکٹر جو ہیں ہمارے کئی ایک میں جگہ جگہ گیا پچیس سو روپے اس کی فیز تھی اور لائنے لگی پچاس ساٹھ میریز بیٹھے ہوئے لائن میں اور وہ ہر کو دس منٹ دے رہا تھا پچیس سو روپے لے رہا تھا جا رہا تھا اور وہ ایسے صرف دوائی لکھ کر دے رہے تھے خالی لکھ رہا تھا لکھ کر دے رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے اس کی میں نے کلیکویشن کرتا رہا اچھا یہ پچاس میریز دین کے دیکھتا ہوگا کہیں سرکاری ملازم بھی ہوگا مہینے کی اس کی انکم جو ہے وہ کوئی اتنے لاکھ ہی بنتی ہوگی اور ٹیکس جو ہے وہ دو سو پچاس روپے دے رہا ہوگا ہم جو ہے بڑا ریونیو کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ان کو ٹیکس ملا ہو آج کل پراپرٹی ڈیلروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پراپرٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر ہم دو تین شبہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جو جس کو ہم پروفیشنل کہتے ہیں وہ کسی طرح سے بھی ملومے ڈاکٹروں کو بھی وکلا ذات ہیں اور دوسرے ذات ہیں کئی ایک ہیں جو آپ کو صرف مشورہ دیتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں اور ان کی جو انکم ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتی نقد لیتے ہیں بینک میں بھی نہیں جاتی ہوتی میرا خواب میں تاکہ وہ پتہ ہی نہیں جلتا کہ یہاں ہو کیا رائے کس طرح سے تو ہمیں اس سے حکومت کو سکر چاہیے کچھ خود بھی ہیا چاہیے نہیں جی وہ تو دیکھیں دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے پاس تو ہر میرے پاس دعا ہے چلیں میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ مجھے بھی ہدایت دے باتیں زیادہ کرتے ہیں کام ہم کم کرتے ہیں جی بلکل پاکستان زندہ بار